ایک اور واقعہ بھی سنا تھا آپ کو کسی کوٹلی کسی آپ کو کشمیر کسی محفل میں بلایا وہ ہے کشمیر والا محفل سیف اللوک کو محفل میں بلایا تھا جی جی سنائے محفل میر پور جو ہے میں میر گیا تھا وہاں پہ بہت بڑی محفلی ناتھ ہوتی اور سامین جو ہوتے ہیں وہ میر پور والے انہوں نے سیف اللوک جو ہے نا عفض کیوئی ہے ایک آدمی کی کوئی شید ترتیبار یہ نہیں کہ یہاں سے پڑھا ایک آخر کونے میں پڑھا ایک سنٹر میں پڑھے نہیں تمہیں ناتھ پڑھ رہا تھا سیف اللوک کی جب بھاری آئی تو لوگوں نے فرماش کی سیف اللوک سنائے تو میں نے جب سیف اللوک شروع کی تو ایک بابا کھڑا ہو گیا صحیح وہ کسی لگے کہ یار یہ شیر کس کا پڑھ رہے ہو یہ میاں صاحب کا نہیں ہے تم میری حضرت ماغی دیکھیں میں نے کہا بابا جی آپ کس میاں صاحب کی بات کرتے انہوں نے کہا میں میاں صاحب سے عارفے کھڑی کی میں نے کہا نہیں 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 یہ میاں صاحب نہیں یہ میرے ملے دے میاں صاحب بابا بابا جب محفلوک ختم ہوئی تو خورا شروعہ کھا رہے تھے تو علمائی کرام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یار یہ بابا ہے رہاک آدمی کو چپ کراتے تھے تو آپ نے تو قبال کر دیا ہے پھر کہا یار یہ لاکھوں کا مجھ میں اس میں آپ بیزتی ہو جاتی ہے یہ تو میرے پینڈی سیڈی نیرم تو رہے لگے قدموں میں بیٹھا ہوں سارے زندگی ان کے قدموں میں گذاری ہیں تو مجھے آدھر زماغی انہوں نے دیئے کیا کہنے کیا تو مجھے آدھر چونہوں نے آدم بھی سارے زماغی انہوں نے آدمی